اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ بنا ہوا گوشت بہت بہت سمپل ریسپی ہے بہت سی کم سپائسز ہے تو اس میں بہت اچھا سا فلیور گوشت کا اپنا آ جاتا ہے تو چلے میں سٹارٹ کرتے ہوں یہ میرے پاس روشت ہے ون کیجی تو سٹارٹ کرتے ہیں ایوان کیجی کو میں نے دھوکے رکھا ہے تو اس کے ساتھ جو مجھے چاہیے وہ پیاس ہے یہ مجھے دو میڈیم میں نے پیاس یوز کی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ میرے پاس پریشر کوکر ہے اس میں مجھے آئیل ایٹ کرنا ہے دو دو چار پانچ پانچ ٹیبل سپول میں نے اس میں آئیل ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم پیاس ڈالیں گے پیاس کو تھوڑا سا براؤن کرنا ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا براؤن ہو رہا ہے ہمیں تھوڑا اور براؤن کرنا ہے تاکہ کلر اچھا آ جائے بودھ وائٹ وائٹ سے جو ہے پیاس سے وہ کلر اتنا اچھا نہیں رہتا ہمیں تھوڑا سا براؤن کریں گے دو منٹ اور پکائیں گے اس کو دیکھیں یہ تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے اب ہمیں اتنا ہی چاہیے براؤن دیکھیں ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ براؤن نہیں کرنا اچھا اب اس میں ہم ایٹ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا بون جائے سمیل اچھی سی سمیل آنے لگے تو اب ہم اس میں گوش ایٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیاز اور اگرہ پیسٹین کے ساتھ اس طرح توڑا سا بولیں دو منٹ کے بھی ٹھیک ہے 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 ہم اس میں ہم زیادہ بھونتے ہیں اس میں مسائلے یہ جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے تو چلیں میں نے بھون لیا ہے 5 منٹ ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تاکہ گوشٹ گل جائے اس میں پانی ہم ایٹ گلاس ڈالیں گے 1.5 گلاس تاکہ گوشت گل جائے آپ اپنے ساپ سے گوش کے مطابق پانی ایڈ کریں اگر آپ پتیلے میں بنا رہے ہیں کیونکہ میں پریشر کوکر میں بنا رہے ہوں تو پریشر کوکر میں زیادہ پانی نہیں چاہتا تو اگر آپ پتیلے میں بنا رہے ہیں تو پانی سا توڑا ایڈ کر لیجیگا زیادہ تو اب میں اس کو رکھ دیتی ہوں میڈیم آج پہ دس منٹ کے لیے دیکھیں یہ دس منٹ ہو گئے تو اب ہم چیک کرتے ہیں تھوڑا سا پانی بھی ہے اور گوش بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سا گل گیا ہے چیک کرتے ہیں کہ گوش کتنا گل آئے ٹھیک ہے گوش گل چکا ہے اگر آپ کا گوش ٹینڈر ہو گیا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ہے تو ہمیں اس کو تھوڑی سی تیز آنچ کرنی پڑے گی تاکہ پانی جلدی سے ڈرائے ہو جائے کیونکہ ہمیں بھنا رہا گوش ہے تو پورا ہمیں کوئی گریوی یا پانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا تو ہم تیز آنچ ٹوئے اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور ہم لاسٹ میں تھوڑا سا اس کو ہمارا کافی حد تک پانی متم ہو گیا ہے اس کوئی پوڑا سا بھونتے جائیں اگر گوش آپ کا نہیں گلا ہوا تو آپ اسی پانی میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھیں گی تو گوش اچھا سا گل جائے گا ٹھیک ہے تو دیپینٹ کرتا ہے گوش گوش پہ کہ کس کا اس ٹائپ کا گوش ہے ٹھیک ہے تو یہ اب میں دیکھتا ہے میرا تو جلدی سے مسارہ ہو گیا تو اب میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی پانچ سے دس منٹ تک تک یہ تیر پہ نہیں آتا جب تک گوش ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ آپ اپنے سیزنگ چیک کر سکتے ہیں مسارے برچ آپ کو زیادہ چاہیے نمک اس حساب سے آپ اس پوائنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پورا گل چکا ہے ٹھیک ہے کچھا بھی نہیں ہے تو اس کو بھون لےتا ہے ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیتی ہوں گھون لیتے ہوں اچھا یہ تھوڑا سا میں نے بھون لی آئے اس میں پوائنٹ سے بھون پہ آئی بھی آنے لگا ہے تو اس پوائنٹ پہ مجھے تھوڑا سا گرم مصالا ایڈ کرنا ہے اور ہمارے لے ہمارے لائے اور میں نے لائے 1 تی سکون آپ اس میں کھوڑا سا گرم مسارا ایڈ کریں کیونکہ ہم نے اس میں زیادہ سپائسیز نہیں ڈالے بہت سلکھل سا ہے اس کو کھوڑا اور ہونے میں ملکل ہمیں کھوڑا سا کم کریں ملکل ہمیں کم آنچ پہ پکایا ہے تیز آنچ ہم نے کم کر دی پورا ڈرائی ہو گیا ہے تیل پہ بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں پھوڑی سی ہلکی ہلکی سی گاڑی گاڑی سی اس طرح پورا بھون لیا اگر آپ اس میں مزید دنیا ڈالنا چاہ رہے ہو ہری مرچیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے نا اب یہ ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈی شاؤڈ کرتے ہیں دیکھیں مزیدار سا بھوڑنا ہوا بوشت اچھا سا یہ ٹینڈر ہو چکا ہے دیکھیں مزید دیکھیں ویڈز اب یہ ریڈی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی